بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور میرے ساتھ ہیں رعوف حسن صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں تحریک انصاف کے مرکزی مرکزی قیادت میں سے ہیں اور عمران خان صاحب سے رابطے میں رہتے ہیں کل بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج ہم نے انہیں زہمت دی ہے اس وقت جو پولٹکس ہے تحریک انصاف ایک تحرک ہے کے پی کے میں سوال کریں گے کہ اب پنجاب میں کیمپین کب شروع ہوگی اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ویسے تو پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے لیکن پھر بھی نہیں اگر ملتا نشان تو کیا حکمت عملی ہے اور خان صاحب کا موریل کیسا ہے رحف صاحب بہت بہت شکریہ مجھے پتہ آپ بہت بیزی ہیں لیکن یہ بتائیے کہ KPK میں تو آپ کی پارٹی بڑی متحرک ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے ورکرز کنونشن بلکہ کوہارٹ میں تو آپ نے آؤٹ کلاس کر دیا بلاول بھٹو کو پنجاب میں کب شروع ہوگی کیمپین اور سندھ میں کل میں کسی اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے بتایا ان کو کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز بھیج دی ہیں کہ جی اب آپ پنجاب میں شروع کیجئے اور پنجاب میں شروع کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور in the next few days you will see بلکہ کل ایک موٹسیکل جلوس ہمارے یوٹ میں نکلا ہے جی لاہور میں نکلا ہے بڑا کون گرمانے والا جلوس تھا وہ دیکھا ہے ان کو اور کراچی میں بھی نکلا ہے ایک اچھا سائزبل number of people in our route اور انقریب سے یہ ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود جو ہے یہ اب لوگ جو ہیں وہ سپاک آف ہو رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں پانچ سے لے گا انقریب پورے پنجاب میں ویسے تو پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک ایسا ڈیسین دیا ہے جس میں انہوں نے election commission کو منع کیا ہے کہ کوئی کاروائی نہ کی جائے انتخابی نشان کے حوالے سے اور کہا ہے ان سے کہ آپ election کا شیڈیول دیں بلہ اگر for the sake of argument اگر نہیں ملتا تو پھر کوئی strategy کیا ہے آپ کی لیکن خان صاحب کی instructions ہیں کہ ہم نے elections میں ہر صورت میں حصائل ہے کسی صورت میں ہم نے بائیکوٹ نہیں کرنا ہم نے sight line نہیں کرنا انصاف کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بلہ ملنا چاہیے ہمارا 27 سال سے وہ نشان ہے ہمیں بلہ ملنا چاہیے لیکن اگر election commission of Pakistan جو ہے وہ اپنی غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو ان کی positions لیتی رہی ہے پچھلے بہت سارے مہینوں میں بلکہ دو تین سالوں سے تو ہمارے پاس backup strategies موجود ہیں ایک option ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم independence کو support کریں ہم بالکل تیار ہیں کرنے کے لیے اس کو consider کریں گے ایک اور ہے کہ ہم جو available platforms ہیں جو ان میں سے کسی کو استعمال کریں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں تو یہ چیز میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں سامی صاحب کہ PTI election میں ایک election میں پوری طاقت کے ساتھ حصہ لے گی اپنی پوری طاقت کے ساتھ no matter what election commission does آپ نے خود کہا ہے کہ آج شاور ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی welcome قسم کا ایک فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے election commission کو روک دیا ہے کسی adverse judication سے till the 18th so 18 تک election commission کے اپنی announcement کے مطابق انہوں نے چودہ کو election شیڈ جو ہے وہ دینا ہے تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس سے بھی back out کریں گے کیونکہ election شیڈیول دینے کے بعد ان کے ہاتھ کافی حد تک بن جاتے ہیں پھر وہ اس قسم کے شاید جس قسم کی وہ حرکات کرتے رہے ہیں وہ نہ کر سکیں مجھے فیر ہے کہ چودہ کو election شیڈیول نہیں آئے گا نہیں آئے گا اچھا یہ ٹھیک ہے آپ candidates بھی رکھ لیں گے اور بلہ بھی اگر نہیں ہوا کوئی اور بھی نشان ہوا تو اس پر بھی آپ انتخابات contest کریں گے لیکن یہ جو رویہ ہے election commission کا یہ تو election والے دن بھی اثر انداز ہوگا election کے بعد بھی اثر انداز ہوگا تو اس معاملے کو اس دھاندلی کو اگر ہونی ہے تو روکنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ parties ready جبکہ اتنی گرفتاریاں ہیں لوگ روپوش ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو بیچاروں سے اپ ریس کانفرنسز کروا دی جاتی جو بیماری اس وقت تیاست کو لگی ہوئی ہے election commission جو ہے نا اس کی منسکیول پرسینٹیج ہے سمی صاحب آپ آپ نے بڑی بڑی چیلنجز کا سامنا کیا ہوئے مجھے پتا ہے آپ کا جو پروفیشنل کیریر ہے آپ کی آپس ان ڈاؤنس ہوئے ہیں سارے مجھے آپ نظر دوڑائیے ماضی کی طرف اور مجھے بتائیے آپ ٹیٹر شپس کا ایڈ بھی رکھ لی جائے ساروں کو اپنے سامنے رکھیں ایک پلیٹ میں اوپر اور دیکھئے کہ کیا کوئی ایسا دور گزرے جہاں کے constitution نہیں تھا rule of law نہیں تھا institutions of the state جو ہے وہ اس حد تک subservient اور hostage کر دیے گئے تھے جو آج حال ہے کوئی کسی شخص کی شنوائی نہیں تھی judiciary جو ہے وہ ایک survival institution کے طور کے اوپر operate کرتی تھی یہ پیس صاحب کے الفاظ میں یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے میرے بھائی جتنا ماتم کریں اس گھڑی کے اوپر وہی کام ہے یہ اگر political history کی کتابیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو وہ جو فیروس کے زمانے میں بھی اگر جس طریقے سے ان کی حقومتیں چلتی تھی یا ان کی مملکتیں چلتی تھی شاید اس کے ساتھ کوئی parallel آپ کو مل جائے اور جس blatantly یہ کام ہو رہا ہے جتنی مطلب دیتہ دلیری سے اور جتنی unashamedly بے شرمی سے یہ کام ہو رہا ہے اس کی بھی مجھے کوئی مثال نہیں ملتی ہے میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں مائنڈ نہ کیجئے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے انسان ایک طرف نظر دوڑاتا ہے تو ادھر سے جھٹکا لگتا ہے تو دوسری طرف کوشش کرتا ہے کہ ادھر دیکھنے سے شاید کوئی رسپائٹ مل جائے ادھر سے اس سے بھی بڑا جھٹکا لگ جاتا ہے کہیں نظر نہیں ٹھہرتی ہے کہ اس ملکہ کیا بنے گا کس طرف جا رہے ہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اس کو تو الیکشن کمیشن پاکستان تو ایک منسکیول میں نے کہا کہ ایک ریالیٹی ہے اس کا کانٹیکٹ جو ہے میں نے پہلے کہا ہے گہر آئی نہیں گہر کانون نہیں اور گہر اکلاکی رہا ہے اور اس میں اگریویشن ان کی ہو رہی ہے کوئی امپرویمنٹ نہیں ہو رہی ہے ہماری آج کی سٹیٹمنٹ پی اگر آپ پڑھے تو ہم نے ان کا مقام یاد دلایا ہے اور ان کا رول یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہے آپ کا مقام اور یہ ہے آپ کا رول آپ کو تو قوم کو بنانے میں ایک اپنا رول ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھے اور آپ یہاں قوم کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کبھی کوئی آفر ہوئی ہو خان صاحب کو بہت ساری سپیکولیشن ہوتی ہے کہ جی ڈیل آفر ہو گئی ہے باہر جانے کا کہہ دیا ہے کہا ہے کہ آپ مائنس ہو جائیں تو فلان اقتدار لے لیں اس قسم کی باتیں یہ صرف سپیکولیشن ہے یا واقعے کوئی دیکھیں پاکستان میں دو طرح کی حکومتیں آئیں ایک ڈکٹیٹرشپ کو دیٹاس جو مارشل آز لگے ہیں چار مارشل آز تاریخ میں اس وقت لگ چکے ہیں انہی میں سے ایک مارشل آگے دوران ملک دو لکھ بھی ہوا تھا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے انہی میں سے ایک مارشل آگے دوران سیاچین بھی گیا تھا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ ہماری ریاست کی چہرے کے اوپر بتنمادار جو ہم پرداشت کر رہے ہیں بیر کر رہے ہیں اور ہمیں میرا خیال ہے ساری زندگی دو قسم کی حکومتیں آئے ہیں یا تو ڈائریکٹ مارشل آز آئے ہیں یا پھر ایسی حکومتیں آئی ہیں جن کو کہ وہی لوگ لے کے آتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے اگر آپ بوٹوز کی تاریخ پڑے تو وہ کہاں ہیں کس کی بوت میں پرورش پائی اس نے آٹھ سال ایوب خان کی دوانی پھر آپ ان کو لے لی جیے شریفوں کو یہ تو پیداواری پیداواری ہمیشہ جو تیڈیشن چلی ہے وہی ہے کہ جب ان لوگوں کو اقتدار میں لاتے بھی تھے پھر ان کو نکالتے بھی تھے نکالنے کے بعد یہ دو چار پانچے دن سے زیادہ جیل میں گزارانی کرتے تھے اس کے بعد ہاتھ جوڑتے تھے کہتے تھے پیر پکڑتے تھے مائی باپ ماف کر دے تو ماف ہو جاتے تھے چلے جاتے تھے باہر اور باہر جا کے یہ ڈیل کرنے کی میرا ایڈوانٹیج ہے کہ میں خان صاحب کو تیس سال سے زیادہ ارسل سکھا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ شخص ہے کس قسم کا کیا وہ اصولوں کے اوپر کامپرمائز کرے گا اور اس کے اندر کیا ہے اس کا پیشن کیا ہے کتنی محبت کتنا پیار کتنا درت ہے اس کے دل میں جو اس کو موف کرتا ہے یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے نہیں سمجھ سکے تو ان کے لیے ایک 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 بہت مسئلہ کنا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہسک ہے ہڈی ہے نکلو وہ بھی نہیں نکلی جانتی دبار بھی نہیں سٹی جانتی تو وہ آپ کا سوال جو آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہاں پریشرز ہیتی ہیں سارا کچھ ہے پٹ اس نے کہا ہے کہ میں یہی ہوں یہ میرا ملک ہے یہی پیدا ہوا تھا یہی میں نے نیچے جانا ہے اور میں یہی رہوں گا میں کہیں اور یہ یہ ایک ایسا جواب ہے کیونکہ ان کو حضم نہیں ہو رہا نہیں ہوتا اچھا آپ تو اکثر ملتے ہیں اکثر نہیں کل اگر میں چلا جاتا ہوں تو کل میری پہلی میٹنگ ہوئی کہ میرے پاس پانچ عدالتوں کی پرمیشنز پڑی ہوئی ہیں پانچ دفعہ لیکن مجھے اپنیسٹکشن نہیں جانے تھے تو لیکن کل ہوپولی انشاءاللہ میں ان سے مل دوں اگر ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکیں خان صاحب اپنے بچے کی سالگیرہ پر بھی بات کرنا چاہتے تھے فون نہیں کروائے گئے نہیں کروائے گئے تو یہ چلے قوم کے لیے تو وہ کر رہے ہیں سب کچھ لیکن یہ کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اس طرح کی جو آپ کو تکلیف دے بھی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے how did he cope with all that اور پھر کیا بچے جو ہیں اس محول میں جہاں پہ وہ ادھر آ بھی نہیں سکتے اور والد جیل میں ہے بڑی تکلیف دے ہے یہ بات تو کچھ حوالے ساتھ اس حوالے سے شیئر کریں گا آپ ایک باپ ہے نا میں بھی باپ ہوں ہمارے بچوں کو تکلیف ہو تو کیا گزرتی ہے ہمارے دردوں اور بچوں کو اوپر کیا گزرتی جب وہ باپ کو دیکھتے ہیں تو کیا گزرتی ہے تو یہ درد تو محسوس کرنے والا یہ بیان کرنے والا درد نہیں ہے یہ وہ درد ہے جو کہ آپ اپنے اندر رکھتے ہیں کراہ بٹھے بہت زیادہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سمی صاحب کہ یہ دن دیکھوں گا جب گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گے بچیوں کی عزتیں ماں کی عزتیں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گے خوف کھائیں گے ہم رات کے اندھیرے سے آج ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اور جو چیز بہت تکلیف تھے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ میں کھاؤں گے سمی صاحب ہم ایکچلی اس طرف جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہاں آگے روشنی ہے مل جائے گی اگر الیکشن اکٹوبر تک ملتوی ہو جاتے ہیں کیا کریں گے میری جو میرے پاس وہ کہتے ہیں نا گریپ پائن جو کریڈبل گریپ پائن پانشی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں میرے خلاف کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو الیکشن جیتنے دینا ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے اور اس وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں تو خان صاحب نہ صرف جیتیں گے بلکہ وہ ٹری فورت مجارٹی سے جیتیں گے اور سارے ملک سے جیتیں گے چاروں سوپوں سے جیتیں گے فیڈریشن سے بھی جیتیں گے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ ایک سیپٹیبل چونکہ یہ ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے اس لیے میرے دل میں جو وصف سے آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے وقت کے اوپر اگر مطلب ریکنگ ایک کمپوننٹ رہا ہے ہمارے الیکشنز کا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی فری الیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد ملک تو لخت ہو گیا تھا وہ سیونٹی کے الیکشنز تھے تو لیکن ریکنگ جو ہے اس کی بھی ایک اپنی کپیسٹی ہوتی ہے نا تو اگر آپ بائی الیکشنز کی بات کریں جو سینتیس بائی الیکشنز ہوئے تھے ریکنگ تب بھی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس میں سے تیس جیت لیا تھے کیونکہ فائیف تو تین تھاؤزن ووٹس جو ہے اس کی ریکنگ لیکن وہ مارجن جو تھا وہ بہت زیادہ تھا تو ہم جیت کے تو اب بھی ریکنگ کہاں تک کریں گے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا بڑی بات میں سوچ رہا تھا کہ اس کو پھر بھی کامنٹ کروں پری الیکشن ریکنگ ہوتی ہے الیکشن کے دوران ریکنگ ہوتی ہے پوسٹ الیکشن ریکنگ ہوتی ہے پری الیکشن ریکنگ ہوتی ہے پری الیکشن ریکنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں لیول ٹینک فیل جو ہے کوئی کسی طرح کی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت ہی ہے اجازت ہی نہیں ہے چھیک ہے جی اب ریکنگ یہ جو انہوں نے بیوراکرسی کو پوائنٹ کیا ہے ریٹرنگ آفیسز کے طور کے اوپر تو یہ بھی اس ریگنگ کا ایک حصہ ہی ہے ہم نے اس کے خلاف پیٹیشن بھی دائر کی ہے ہم نے اس کے خلاف بہت ساری اپنے نیریکٹیوز بھی نکال لیا ہے کہا ہے اور پوسٹ الیکشن ریگنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ رہا ہے ہمارے پراسس کا تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمیں پتہ کیوں ہونے ہیں لیکن میرا میری ذاتی جو اپریزل یہ ہے کہ یہ رسک نہیں لیں گے حالات شاید ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں جو اورکسٹریٹرز ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا آگے جائے گا فاملہ کتنا آگے جاتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان کی مجبوریاں مجبوریاں بھی ہیں الیکشن کروانا سب سے بڑی مجبوری ان کی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ الوی صاحب وہاں برداشت نہیں کر پا رہا ہیں جو ان کے لیے ان کو پورا الیکشن چاہیئے that is the national assembly and the four provincial assembly so election کی ایک بہت بڑی ضرورت وہ بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ جی ان کے اپنے اپنے ان کے ایجنڈاز ہیں جو انہوں نے کرنا ہے آپ دیکھیں اٹھاروی amendment کے اوپر بھی اب باتچیت شروع ہوگئی ہے وہ بھی ایک پرانا ایک ہے اٹھاروی amendment جب ہوئی تھی ایک تو وہ پوری طرح سے implement بھی نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے آپ وہ ڈیوپلیکیشنز ہیں وہ در پوونسز میں بھی منسٹریز ہیں تو سینٹر میں بھی منسٹریز ہیں اس پلک میں چلتا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی پھر نواز شریف صاحب کا جو بیانی ہے وہ بار بار بدل رہا ہے وہ پہلے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس کے بعد ان کے صاحب نے کہا جی ساڑی دگال ہو گئی ہے اس کے بعد پھر وہ یاد ہے آپ کو لنڈن میں تھے تو انہوں نے پوجیوں سے خلاف اور اس کے خلاف بڑی خود دور شہباز شریف اور آپ پھر کر رہے ہیں اس پہ عرصہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف شاب کو بھاگے جانا پڑا وہاں کہ جی خدا دے واسطے ہیں نہ کہو جی اسی واپس آنا ہے کی کہہ رہے ہو تو سی تو اب وہ انہوں نے پھر سے دوبارہ سے کچھ دن کے بعد وہ کچھ بیانیاں دیتے ہیں پھر کچھ آ جاتے ہیں اب انہوں نے دو دن پہلے پھرے انہوں نے ان کو بڑا سا اپنی نکالی ہے ان کے اوپر تو حالات انسٹلڈ ہیں کسی طرح اگر یہ کہنا میرا کہ یا آپ کا کہنا یا ہم سب کا کہنا یہ کہ جی انہوں نے لازمی ان کو لے کے آنا ہے مجھے تو اس میں بھی ابھی بہت سی ہکپس لگتی ہیں اور وہ سارا بانو مجھے بڑی مزے کی خاتون ہے وہ بہت ہی کمال ہے ختم اس کے اوپر اور گیندے جی جس طرح پوری نو تکن آن دیا نا بڑی جیڈی کوڑی ہو رہا ہوجائے تو وہ جڑے آئے دے انہوں نے چھوٹی کوڑی پسند آجی تو انہوں نے کیا جی شریفہ بنو بچ ہویا انہوں نے چھوٹی کوڑی پسند آجی سو اوپر آئی دنوں کس کو پسند کیا ہیں انہوں نے لیکن پڑی مجھے بہت انٹرنتی ہے بہت انٹرنتی ہے آپ کو یہ سیکھئی جیس نائیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا ایسے ہوگا میری ریکویست ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں سب سے میری request ہے کہ ریاست کے اوپر کوئی رحم کیجئے اور اب اس کو rest کرنے دیں election کرائیں جو ایک عوام ہے ان کا right ہے ان کو right دیں اور جو elect ہوتے ہیں ان کو حکومت کرنے دیں کوئی نہ کوئی direction اس بلکی نکل آئے گی رب صاحب بہت بہت شکریہ and I wish you best of luck کہ آپ کی ملاقات اب chairman سے ہو جائے اور جب ہم واپس آئیں گے میں پھر آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ thank you very much sir god bless you thank you